اسلام علیکم امیرون ۔ ہمیں لے ۔ ہای پروٹین کالے چنہ دو صاحب اس اپس ایسے مرکزان کو سبسٹرائب کرتے ہیں اس کے بعد ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو گھر میں صداہر سا کالی چنہوں کا دو صاحب بنانے کے لیے ہمیں ہمیں سب سے پہلے لیے ہیں کالے چنہ ہے ہاپ کے جیگے کے قریب اس کے بعد ہم نے اس کو پانی میں سو کر کے ایک ہالت کے لیے چھوڑ دینا ہے اچھی طرح سے اس کو پانی میں سو کرنے کے بات جی یہ اس پوائنٹ پر کالے چنوں میں سے چتنے بھیپروٹین سے وہ اچھے سے ایکسٹریکٹ ہو چکے ہوں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے چنیں اچھے سے صوف بھی ہو چکے ہیں تو اس پوائنٹ پر اب ہم نے اس میں سے جتنا بھی پانی ہے اس کو ڈرین آوٹ کر لینا ہے اس کو اچھے سے ڈرین آوٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کل بلینڈر میں آٹ کر دینا ہے ان کو بلینڈر میں آٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس پندر آٹ کر دینا ہے تین سے چار عدد گارلک لپس اسے کے ساتھ ہم نے اسکندر آٹ کر دینا ہے جنجر تین سے چار پیسے تری ٹو فور گرین چلیز آٹ کریں گے دھنیا اور گرین پرش پودین آئے کر دیں گے ہاف ڈیبل سپون ہم نے اسکندر آٹ کر دینا ہے زیرہ اور ہاف ڈیبل سپون ہی ہم نے اسکندر آٹ کر دینا ہے اجوائن ہاف کپ ہم نے اسکندر آٹ کر دینا ہے سوچی اور ہاف کپ ہی ہم نے اسکندر آٹ کر دینا ہے یگرٹ اس کے بعد جی اب ہم لوگ اس میں کچھ spices ڈائٹ کریں گے جس میں ہم نے ہم پر سب سے پہل اس میں آٹ کیا ہے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ اس میں آٹ کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر ٹوٹل ون ٹیپل سپون سالٹ اس میں آٹ کیا ہے اور لاسٹ میں جی اب ہم نے اس میں آٹ کر دینا ہے ون کپ آف وارڈر اس کے بعد اب ہم لوگ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے گرینڈر میں گرینڈ کر لیں گے اور اس کا ایک اچھا سا فائن پیسٹ ریڈی کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی ہم پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا ایک اچھا سا فائن سا پیسٹ ریڈی کر لیا ہے اس پونٹ پر جی اب ہم لوگ یہ سارا پیسٹ کو ایک پاول میں نکال لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو ہاپ انار کے لیے کور کر کے ریس پر رکھ دیں گے تاکہ یہ پیسٹ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تب تک جی ہم نے اس کے لیے ایک چھٹنی ریڈی کرنی ہے ہم وہ ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے تین سے چارہ در تک دین چیلیس لیں گے اسے کے ساتھ دو سے تین کارلی کلوپس لیں گے گرین فریش زنیا اور پودینہ اسے کے ساتھ ہم نے اس کے نرائٹ کر دینا ہے تھری تو فور پینچز آف ٹائم ورک اور اس کے بعد ہم نے اس کے نرائٹ کر دینا ہے ہاف دیبل سپون آف سالٹ اسے کے ساتھ ہم نے یہاں پر ہاف دیبل سپون آف فریش پیسٹ بھی بلیک پیپر لی ہے اس کے بعد اب ہم نے یہاں پر جو گرین چٹنی ریڈی کی ہے ہم نے اس کو یگرٹ میں آٹ کریں گے اور اچھے طرح سے اسے مکس کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ ریالتہ جو ہے بلکل ریڈی ہو جائے گا ہمارا ہائی پروٹین دوسا کے لیے ساتھ کھانے کے لیے اور اسے کے ساتھ ہم نے اس کے نرائٹ کر دینا ہے بھونہ خوٹا وزیرہ اور تھوڑے سی اچھوائن یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم لوگ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے ساتھ یہاں پر جیس کے لیے ریٹہ بلکل ریڈی ہو جائے اب ہم لوگ اس کو تھوڑی دے کے لیے ریفریجیٹر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے طرح سے تھنڈا ہو جائے یہاں پر جو ہم نے دوسے کا پیٹر ریڈی کیا تھا وہ بھی اچھے طرح سے سیٹ ہو جائے اس پورٹ پر سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک دان لینے اس کو لوٹو میڈیوی فرم پر اچھے سے گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد ہم نے اس میں سے یہ بھر ہم نے سپون لیے اس کو بھر کر اس کے اندر آٹ کرنا ہے اور اچھے طرح سے اس کو ہلکی ہاتھوں سے فلا لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کس طرح سے فلا لیں گے اچھے طرح سے اس کو سارے راؤن کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو دو منٹ تک اچھے سے کوکک ہونے دینا ہے جب پہ유� Shawl ایک سارے اچھے سے کوکک ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ اس کو دوسرے سارے کو چینج کریں گے دو منٹ تک ہم لوگ اس کو اچھے سے کوک کریں گے اس سے پہلے ہم لوگ اس کے پر تھور سا کوکنگ آئل بھی آٹ کر دیں گے زیادہ کوکنگ آئل حلال ہم لوگ اس میں نہیں آٹ کریں گے کیونکہ ہم لوگ اس کو ہیلتی دوسا بنا رہے ہیں تو زیادہ کوپنگ آئیڈ کرنے سے وہ آئیلی ہو جائے گا اس پوائنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس کی سائلز کو چینج کریں گے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ہاف کو کر لیا ایک سائلز سے اب ہم لوگ اس کی سائلز کو چینج کر کے اس کو دوسری سائلز سے بھی اچھے سے کو کر لیں گے دونوں سائلز سے اس کو اچھے سے کو کرنے کے بعد ہی اس پوائنٹ پر ہم لوگ فرام کو آف کر دیں گے اور اسی طرح سے ہم لکھ سالے دوسرز ریڈی کر کے رکھ لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مزدار سا ہائی پروٹین کھالے چینل دوسر بلکل ریڈی ہو جکہ ہے جتنے ہی دیکھنے میں مزدار لگ رہے ہیں اسے گئی گناہ زیادہ کھانے میں مزدار ہیں آپ یہ مزدار سے پروٹین دوسر کسی بھی چٹنی اور مزدار سے کیچپ کی ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ بہتے جلی اور بہتی زیادہ مزدار بنتے ہیں اور تو آپ کے مزدار سے دوسرز ریڈی کر سکتے ہیں so guys i hope you like the video if you like the video please do like share comment and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon to share with you friends and family thanks for watching